واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا یعنی زمانے کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کروں گا تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا اس کے بعد پیش آئے گا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے اس طرح فتنہ تاتار بپا ہو چکا گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں بے حیائی عام ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں والدین کی نافرمانی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں باپ کے مقابلے میں لوگ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں یہ بھی اب عام بات ہے میں تو اب ان علامات کو ترتیب بار بیان کروں گا جن کو ابھی معارض وجود میں آنا ہے لیکن ان میں سے عام علامات جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں بتاتا چلا یہ مختلف احادیث میں موجود ہیں یہاں ان کو جمع کر رہا یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باب بھی کمینہ ہو لیڈر بہت اور امانتدار کم ہوں گے قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق رزیل ترین اور فاسق ہوں گے بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے پولیس کی کسرت ہوگی وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی بڑے بڑے عہدے نا اہلوں کو ملیں گے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی ناپ تول میں کمی کی جائے گی لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا یعنی گا گا کر پڑھیں گے ریاہ شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کسرت ہوگی فقہا کی قلت ہوگی علماء کو قتل کیا جائے گا ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لانت کریں گے امانتدار کو خائن اور خائن کو امانتدار کہا جائے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو طلاقوں کی کسرت ہوگی نیک لوگ چھپتے پھریں گے کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا لوگ فخر اور ریاہ کے طور پر اونچی اونچی امارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے شراب کا نام نبید سود کا نام نفع اور رشوت کا نام حدیعہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا سود جوا گانے بجانے کے آلات شراب خوری اور زنا کی کسرت ہوگی بے حیائی اور حرامی اولاد کی کسرت ہوگی دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی اچانت امباد کی کسرت ہوگی لوگ موٹی موٹی گگیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کوہان نظر آئیں گے مٹک مٹک کر چلیں گے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رزید ہوگا مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کوئی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے اس وقت قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات تسلسلہ شروع ہو جائے گا جو مختصرا دوبارہ ارز کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل مسلمان امام مہدی کی قیادت میں رومیوں سے جنگ کریں گے اور جنگ میں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے جب یہ لوگ مالِ غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو شیطان کی طرف سے دجال کے نکلانے کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی جب لشکر کے لوگ واپس شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا اور اس کے ساتھ ستر ہزار اسفہان کے یہودی ہوں گے جب دجال کا فتنہ اپنے اروج پر ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی سمت سفید مینارے پر فجر کے وقت نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعقب کریں گے اور اسے لدھ کے مقام پر قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے ان کے زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا تمام لوگ اسلام لے آئیں گے ہر طرف امن و امان ہوگا آپس میں پیار محبت ہوگا اور نفرت و بغض دلوں میں باقی نہ رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں چالیس سال اور ایک روایت کے مطابق پینتالیس سال رہیں گے ان کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا جہاد موقوف ہو جائے گا نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیا مال و ذر کی فراوانی ہوگی جب آپ کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اس کے بعد زمین میں دھنس جانے کے تین واقعات ہوں گے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ سورج ایک روز مغرب سے طلوع ہوگا جسے دیکھتے ہی تمام کافر ایمان لے آئیں گے لیکن اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہگار مسلمانوں کی اس وقت کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی ایک خوشگوار ہوا چلے گی وہ تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی اور کوئی مومن پوری دنیا میں زندہ نہیں رہ جائے گا پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے وہ گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے بلاخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی زمین میچے سے اوپر تک کپ کپ آئے گی اور جتنے مردے اس میں ہیں سب کو نکال باہر کرے گی پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روحی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے زمین لپیٹ دی جائے گی اس دن ہر نیک اور بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سبتیوں سے بچائے آمین